بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر ففٹی تری کے زیل میں چل رہی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ عَاطَيْنَ مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ جیسا کہ گزشتہ گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ نعمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل پر خداوند مطال نے احسان کیا آیت نمبر فور زیرو فورٹی میں فور زیرو فورٹی میں یا بنی اسرائیل اُس کو نعمتی اللہ تیان عمت علیکم وَأَوْفُ بِعَحْدِ اُوْفِ بِعَحْدِكُمْ وَإِيَّا فَرْحَبُونَ اور پھر جو ہے وہ آیت نمبر فورٹی نائن میں سے نعمت شروع کی شمار کرنا وَإِذْ نَجَيْنَا مِنَا عَلِفِ رَعُونَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ وَعَدْ نَمُوسَىٰ اَرْبَعِينَا لَيْلَا سُمَّا عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِقْ وَإِذْ آَتِينَ مُوسَىٰ الْكِتَابَا وَالْفُرْقَنَا لَعَلْ لَكُمْ تَحْتَدُونَ آیت نمبر ففٹی تری تو یہ آیت نمبر ففٹی تری جو ہے وہ ان نعمتوں کو شمار کیا جا رہا ہے کہ جو بنی اسرائیل پر نازل کی گئی اور جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا تھا کہ جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوا تھا یہ وہ بنی اسرائیل ہیں وہ یہودی اور عیسائی ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ہیں اور قرآن ان سے مخاطب ہو کر گفتگو کر رہا ہے یہاں پر وَإِذْ آتَيْنَا ہم نے اور جب یاد کرو کہ جب ہم نے عطا کیا موسیٰ کو کتاب اور فرقان اب یہاں پر فرقان کے جو لفظی معنی ہے وہ جو ہے وہ ڈیفرنشیئٹ کرنے والا فرق کرنے والا حق اور باطل کے درمیان مثلا اسی لئے کہتے ہیں کہ جنگ بدر کو بھی فرقان کہتے ہیں کیونکہ اس دن حق اور باطل کے درمیان وہ دن ہے جنہیں حق اور باطل کے درمیان تفریق اور جدہ کیا گیا اسی طرح قرآن کو بھی فرقان کہا جاتا ہے کہ حق اور باطل اس میں فرق کر کے بیان کیا گیا اب یہاں پر وذکر یعنی از آتینا یہاں پر در حقیقت یوں ہے وذکرو یاد کرو اب یہ قرآن میں نہیں ہے لیکن ظاہرے آیت یوں ہے کہ وذکرو یعنی یاد کرو از آتینا آتینا علف تی یہ ہم نے عطا کیا اسی طرح عربی میں لفظ ہے اسٹیمار پر آتینا عین جساد عین طوئی جساد عطوئینا جسا آتینا عطوئینا کل کوسر تو ہم نے عطا کیا حضرت موسیٰ کو کتاب اور فرقان اب یہاں پر جو ہے وہ گفتگو ہے کہ فرقان سے کیا مراد ہے چند احتمالات اور چند پوسیبیٹیز علماء عالم اسلام کے علماء نے احتمالات دیئے ہیں کہ فرقان کیا چیز ہے ایک قول یہ ہے کہ فرقان سے مراد تورید ہے خب کتاب بھی تورید اور فرقان بھی تورید تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایک ہی مطلب ہے لیکن دو الگ الگ لفظ کے ذریعے سے بیان کیا ہے دوسرا اس کو فرقان کہتے ہیں تو دوسرا احتمال یہ ہے کہ فرقان سے مراد وہ حضرت موسیٰ کو جو موجزہ عطا کیا گئے تھا سمندر میں پانی کے درمیان فرق کرنے کا جدائی کرنے کا راستے بنانے کا لہذا یہ جو قرآن کی آیت نمبر 53 میں آئے کہ وَعِذْ عَطِينَ مُوسِ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَان تو دوسرا احتمالی کی فرقان سے مراد یہ ہے تیسرا احتمالی کی فرقان یعنی حلال و حرام کے درمیان فرق ہم نے عطا کیا اور حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے جو مومنین اصحاب تھے ان کے اور فیرون اور فیرون کے اصحاب کے درمیان ہم نے فرق کیا یہ تیسرا احتمال چوتھا احتمال چوتھی پوسیبلیٹی وہ یہ کہ ہم نے فرق کیا کہ تم کو نجات دی اور فیرون کے گروہ کو یہ تیسرا ہی احتمال ہے اور فیرون کے لشکر کو غر کیا یہ تیسر احتمال چوتھا احتمال کیا ہے فرقان سے مراد چوتھا احتمال کہتے ہیں کہ فرقان سے مراد یہ ہے کہ قرآن مراد ہے جیسا کہ ہم نے آپ کی خطب میں عرض کیا کہ فرقان جو قرآن کو بھی فرقان کہا جاتا کیونکہ وہاں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے تو اِنَّا آتَيْنَا اِنَّا آتَيْنَا الْكِتَابَ اِنَّا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَان تو اس چوہ سے احتمال جو اگر تھی خلاف ظاہر ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک لفظ جو تقدیر میں ہے یوں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ یعنی تورات وَآتَيْنَا مُحَمَّدًا صلی اللہ حدی وآلی الفرقان سیکن توجہ کریں یہاں پر سکتاب کی خدمت میں ارز کروں کہ توجہ فرمائیے گا اب چونکہ ہمارے پاس یہاں پر واضح قرآن اہلِ بیت احثار وارد نہیں ہوئی ہے ہمارے پاس روایت نہیں آئی ہے مُوتبر روایت نہیں آئی ہے کہ یہ فرقان سے مراد کیا ہے لیکن یہ بات قابل توجہ ہے کہ ایک قرآن کی مختصر سی آیت آیت نمبر 53 وہ ہم مانا کرنے سے عاجز ہے مسلمان کہ یہاں پر فرقان سے کیا مراد ہے جبکہ ممکن ہے مسلمان امت کے لیے اس میں جو ہے وہ کوئی پریکٹیکل فائدہ نہ ہو اور کوئی پریکٹیکل اثر نہ ہو تو مسلمان اس آیت کو سمجھ نے سے قافر ہیں تو کس طرح دین خدا کو قرآن سے سمجھیں گے آل محمد کے بغیر یہ اختلاف یہ جو اختلاف آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ مسلمان کے درمیان اختلاف اب ہمارے پاس کوئی معتبر روایت نہیں آئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ مسلم کے لوگ کوئی بھی قرآن نہیں سمجھ سکتا ہے اور کوئی بھی قرآن کے باطن اور قرآن کی باطن تفسیر کو بیان نہیں کر سکتا ہے ہم تو صرف ظاہری معنی کا ترجمہ کرتے ہیں لہٰذا اب آپ کوئی یہ نہ کہیں کہ آپ شیعہ معنی کرتے ہیں نہیں تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری تقیع اور مظالم دشمنان آل محمد کی وجہ سے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں نہیں پہنچی تو ہم پر جو ہمارے پاس بھی یہ تفسیر نہیں پہنچی کہ یہ فرقان سے کیا مراد ہے پس اب دیکھیں یہ آیت واپس سے آیت نمبر 53 وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَان ہم نے جب ہم نے عطا کیا موسیٰ کو کتاب اور فرقان تو لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ تاکہ تم ہدایت کو حاصل کر لو لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُون اچھا لَعَلَّا جو عام طور قرآن میں آتا ہے ویسے لَعَلَّا عربی زبان میں آتا ہے مثال کے طور اگر کوئی ہم بات کر رہے ہیں ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ شاید ایسا ہو جائے شاید ایسا ہو جائے کیونکہ ہم ہمارا علم محدود ہے جاہل جہالت ہماری جو کہ وہ زیادہ ہے لہذا ہم قاطعیت اور یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں لَعَلَّا لیکن جب قرآن میں لَعَلَّا آئے تو وہاں پہ نعوذ بلہ منذالک جہالت نہیں ہے بلکہ وہاں پر جو ہے وہ مخاطب سے کے پیش نظر یہ بات کہی جا رہی ہے مخاطب کے نسبت یعنی شاید مخاطب کو یہ حاصل ہو جائے جیسے قرآن کے آیت ہے کہ قرآن کے آیت ہے کہ قطب علیکم السیام آخر میں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم متقی بن جاؤ تو یہاں پر خدا کو شک نہیں ہے کہ روزے کا یہ اثر ہے کہ تقویٰ حاصل ہو جائے لیکن شک اس وجہ سے کہ کیا ہم ویسے روزے دار بنیں گے کہ جو تقویٰ کا سبب بنے یہاں پر بھی ہم نے تو کتاب اور فرقان حضرت موسیٰ کو اتا کر بھی لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُون شاید تم ہدایت پا جاؤ خوب اب یہ تمہارا استیار ہے کہ تم ہدایت پاتے ہو یا نہیں پاتے اِنَّا حَدَيْنَا وَسَبِيلَ اِمَّا شَاکِرَ وَا اِمَّا كَفُورَ کہ قرآن کی سورہ دہر کی آیت ہے کہ ہم نے جو وہ راستہ تمہیں بتا دیا اب تمہاری مرضی کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ تو لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُون شاید تم جو ہدایت پالو اس کتاب سے اگر تم چاہوگے تو خدا تو چاہتا ہے یہ ہدایت پالو لیکن تم شاید اس کتاب سے ہدایت پالو لہذا خدا جو وہ یہاں پر لَعَلَّا کا لفظ لے کر آئے لَعَلَّا اس کے بعد آیت نمبر 54 عَوْذُ بِلَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اَقْضَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَتْتَوَّابُ الرَّحِيمِ آیت نمبر 54 سورہ بقرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 اس میں جو ہے وہ چند الفاظ کو پہلے ہم دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس آیت کا معنی دیکھتے ہیں وَإِذْقَالَ آپ کی خدد میں عرض کیا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کے قرآن ان یہودیوں اور عیسائیوں سے مخاطب ہے جو حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ہیں توجہ فرمائے اور یہاں پر خدا یہودیوں اور عیسائی جو اس زمانے کے تھے کہ وہ بھی بنی اسرائیل کہلائیں گے انہی کی نصر سے تھے یہ تو قرآن ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے نعمتیں یاد کروا رہا ہے خدا وَإِذْقَالَ مُوسَى اور جب موسیٰ نے یاد کرو اس نعمت کو کہ جب حضرت موسیٰ نے کہا لِقَوْمِ ہی اپنی قوم کو یا قومی توجہ کریں یہاں پر لفظ آیا ہے یا قوم خب یا قومے میم کے نیچے زیر ہے میم کے نیچے زیر ہے یا قومے اصل میں تھا یا قومی یا کے ساتھ یا قومی لیکن یا کیا آنے سے یہ علیب یا کیا آنے سے وہ آخری والا یا گر گیا یا قومی یعنی میری قوم یا قومی یعنی میری قوم جب یا گر گیا تو اس کے نیچے زیر باقی رہ گیا ہے یہ زیر اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں سے یا گر گیا ہے یا قومی یعنی میری قوم یہاں پر یہ نہیں ہیں خوب جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا اے میری قوم انکم ظلم تم انفسکم تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اب پہلے یہاں پر ایک لفظ آیا ہے اس قوم پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس آیت کا ترجمہ جو ظاہری ترجمہ ہے وہ آپ کی خطبت میں بیان کریں آیا ہے باریکم دیکھیں فَتُوبُوا إِلَا بَارِئِكُمْ ظَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اندہ بَارِئِكُمْ دو دفعہ بارے بارئئکم دو دفعہ ہے باری خدا کا ایک لقب ہے باری باری خدا کا ایک لقب ہے باری کا معنی کیا ہے باری کا معنی خالق کے ہیں خالق کا جو باری کا مطلب ہے خالق باری کا مطلب ہے خالق جو خلق کرنے والا ہے اب یہاں پر جو ہے وہ بیتے برعہ برعات ہم جو کرتے ہیں یا برعہ برعہ کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو ایک چیز سے جدا کر دینا ہم جب برعات کرتے ہیں دشمنان آل محمد علیہ السلام سے تو ہم اپنے آپ کو جدائی کا کہ ہم ان سے جدا ہے اس کا اعلان کرتے ہیں تو برعہ کا مطلب جو ہے وہ جدا کرنا ہوتا ہے تو خدا کا لقب کیا کیوں ہے یہ باری باری جو خدا کا لقب ہے باری خدا کا لقب کے کیا مانا ہو جائے گا اب یہاں پر جو ہے وہ ایک فرق بیان کرتے ہیں کہ خالق اور باری میں کیا فرق ہے باری اچھا جدا کر دینا تو ایک اس کی درمیہ ہم جدا کرنے والا ہے یعنی ادم سے وجود ادم سے وجود دینے والی ذات ہم معدوم تھے جب خدا خلق کرتا ہے تو ادم سے وجود میں انسان آتا ہے لہٰذا اس کو خالق بھی کہتے ہیں خدا کو اور باری بھی کہتے ہیں خدا کو خود آئی اب ہم اس آیت کا معنی دیکھتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یاد کرو اس وقت کو اے بنی سرائیل کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا یا قوم اے میری قوم یہ میری قوم اصل میں یا قومی یا کے ساتھ تھا لیکن یا یا قومی میم کے بعد یا ہے یا قومی یعنی میری قوم وہ یا حذف ہو گیا ہے بلیٹ ہو گیا ہے یہ عربی کلام میں اس طرح حذف کیا جاتا ہے اس کو ہٹایا جاتا ہے اے میری قوم اِنَّكُمْ ظَلَمْ تُمْ أَنفُسَكُمْ اے میری قوم تم نے اپنے نفوس کی اوپر ظلم کیا اچھا یہ قوم کونسی قوم ہے الَّذِينَ عَبَدُ الْعِجْلَ اِنْدَ رُجُوعِ الِحِمْ جب حضرت موسیٰ آئے تھے نا تو اوپر جیسا کہ آیت بیان کی کہ جب حضرت موسیٰ واپس پلٹ کر آئے تو یہ اس قوم نے گوسالہ یعنی گائیں کی پرستش اور عبادت شروع کر دی تھی ان سے مخاطب ہو کر حضرت موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں یا قوم انکم ظلم تم انفوسکم تم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ظلم کیا یعنی تم نے اپنے نفس کے اوپر کوئی نقصان پہنچایا نقصان پہنچایا کیسے؟ بِتْخَاضِكُمُ الْعِجْلَ کہ تم نے گائیں کو عِجْل کس کو کہتے ہیں؟ گائیں کے بچھڑے کو کہتے ہیں گائیں کے جو ہے وہ جو بچہ ہوتا ہے اسے گوثالہ اس کو عِجْل کہتے ہیں بِتْخَاضِكُمُ الْعِجْلَ تم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا کیسے ظلم کیا؟ بِتْخَاضِكُمُ الْعِجْلَ کیسے ظلم کیا؟ کہ تم نے جو ہے وہ گوثالہ کو اپنا خدا مانا صحیح نا؟ پس تمہارا کام ایسا ہے کہ اب تم مستحقِ اقاب ہو گئے خدا کی طرف سے تم پر عذاب نازل ہونا چاہیے لہٰذا اے میری قوم وَإِذْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قومی اے میری قوم تم نے جو ہے اپنے نفسوں کے بر ظلم کیا؟ بِتْخَاضِكُمُ الْعِجْلَ کیسے ظلم کیا؟ کس طرح ظلم کیا؟ کہ تم نے جو ہے وہ گوثالہ پرستی کی ذریع سے گوثالہ کو عگز کر لیا اتخاذ کسے کہتے ہیں؟ اتخاذ کہتے ہیں کسی چیز کو لے لینا کسی چیز کو عگز کر لینا کسی چیز کو اپنے اختیار میں لے لینا تم نے گوثالہ کو لے لیا یعنی گوثالہ کو خدا لے لیا خدا مان لیا اور اس کی پرستش کرنے لگے اب جب تم نے یہ کام کیا ہے تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَتُوبُوا إِلَا بَارِئِكُمْ تُوبُوا توبہ کرو پہلے بھی تابہ حضرت آدم کی گفتبو میں لفظ تابہ پر ہم نے گفتبو کی تھی جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا کی طرف رجوع کرنا خدا کی طرف پلٹنا جب انسان گناہ کرتا ہے تو خدا سے دور ہو جاتا ہے خدا سے دور ہو جاتا ہے لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے تو دور ہو جاتا ہے لیکن جب توبہ کرتا ہے تو پھر خدا کی طرف واپس پلٹ کر آ جاتا ہے تو توبہ کا فلسفہ کیا ہے؟ توبہ کا فلسفہ یہ ہے توبہ کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان گناہ کی وجہ سے خدا سے دور ہو گیا اب توبہ کر کے انسان خدا کی طرف واپس پلٹتا ہے یہ ہے توبہ کا فلسفہ لہذا اسی وجہ سے توبہ کی دیفنیشن کیا ہے توبہ کی دیفنیشن یہ ہے توبہ کی دیفنیشن یہ ہے کہ انسان اپنے کیے اپنے فیل کے اوپر آماد و پشہمان ہو لہذا تب ہی وہ خدا کی طرف پلٹے گا نا اگر وہ پشہمان ہی نہیں ہے صرف دعا کو میل پڑھ لی فقط استغفراللہ کی تذبیر پڑھ لی اور اس کا واپس آنے کا ارادہ نہیں ہے گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے تو یہ توبہ نہیں بنے گی کیونکہ توبہ کس کو کہتے ہیں توبہ یعنی خدا کی طرف پلٹنے کو کہتے ہیں رجوع اللہ خدا کی طرف پلٹنے کو کہتے ہیں توبہ اب اگر انسان گناہ کے اوپر پشہمان اور نادم نہ ہو نادم اور پشہمان کب ہوگا نادم اور پشہمان اس وقت کو جب چھوڑنے کا ارادہ ہو اللہ آئیے حال پس ملاحظہ فرمائے آپ نے فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ تُوبُوا اَي اِرْزِعُوا إِلَى بَارِئِكُمْ إِلَى خَالِقِئِكُمْ پلٹ آؤ تم اپنے خدا کی طرف توبہ کا مطلب کیا ہو گیا کہ تم پلٹ آجاؤ پلٹ جاؤ إِلَى بَارِی بَارِی کسے کہتے ہیں یعنی خدا کو خالق باری یعنی خالق پلٹ آؤ اپنے خدا کی طرف خالق کی طرف کہ جو اطاعت اور توحید کا حق دار ہے پس یہاں پر جو وہ آپ توجہ کریں کس طرح توبہ کرنی ہے کس طرح توبہ کرنی ہے دیکھیں ویسے تو توبہ میں انسان اپنے کیے پر پشمان اور نادم ہو جائیں اپنے گزشتہ عمال کی وجہ سے یہ توبہ ہو گئی یہ توبہ ہو گئی اب بعض توبہ اس وقت تک توبہ مکمل نہیں ہوتی جب تک جب تک جو ہے وہ انسان کچھ پینیلٹی کچھ جو ہے وہ کفارہ قضاء ادا نہ کریں اس وقت تک توبہ مکمل نہیں ہوتی ہے مثال کہ تو اگر کوئی شخص نماز کو قضاء کرتا ہے اگر کوئی شخص نماز کو قضاء کرتا ہے تو خالی استغفار کرنا یہ کافی نہیں ہے بلکہ اسے ان نمازوں کی قضاء بھی کرنی پڑے گی صحیح نا تو یہاں پر بھی توبہ کے ساتھ خداون مطال نے کچھ چیزوں کو ایڈ کیا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ فقتلو انفوسکم یعنی تمہاری توبہ کب قبول ہوگی فقتلو انفوسکم فقتلو یعنی قتل کرو قتل کرو کس کو انفوسکم تم ایک دوسرے کو قتل کرو تم ایک دوسرے کو قتل کرو اب یہاں پر قتل کس طرح کرنا ہے اس کو آگے جا کے بیان کریں گے کہ یہ واقعہ کس طرح رونو ما ہوا کس طرح ہوا کہ کس نے قتل کیا کس کو قتل کیا کیسے قتل کیا یہ جو وہ اس کو بیان کریں گے فقتلو انفوسکم خوب توجہ کریں انفوسکم یعنی خود کو لیکن ظاہرِ قرآن تو کیا ہے فقتلو انفوسکم فقتلو انفوسکم کا ظاہرِ قرآن کیا کہتا ہے یعنی تم اپنے آپ کو قتل کرو جیسے وضو کی آیت ہے نا وضو کی آیت ہے کیا ہے وضو کی آیت توجہ کریں تم لوگ دھو اپنے چہروں کو خب وضو میں ہم ایک دوسرے کی چہرے کو دھوتے ہیں یا اپنے اپنے چہرہ دھوتے ہیں اگر مسجد میں وضو خانے میں ہوں تو ایک دوسرے کی چہرے کو تو نہیں دھو رہے ہوتے ہیں بلکہ جو ہے وہ ہر شخص جو کا اپنا وضو دھو رہا ہوتا ہے اپنا چہرہ دھو رہا ہوتا ہے تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یعنی ظاہر قرآن تو یہ ہے کہ ہر شخص تلوار لے اور اپنی گردن کو اڑا دے صحیح نا لیکن یہاں پر جو وہ علماء کی چند اقوال آپ کی خدمت میں بیان کروں گا آگے جا کے جو تاریخ کے اتوار سے جو وہ مختلف اقوال ہمارے پاس آئے ہیں اس آیت کی تفسیر میں فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ پس تم اپنے آپ کو قتل کرو یعنی اب یہاں پر ایک مانا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ایک مانا کیا ہو گیا کہ ہر شخص جو وہ اپنی ہاتھ میں تلوار لے اپنی گردن کو اڑا دے ایک مانا یہ ہو گیا ایک مانا یہ ہو گیا کہ نہیں تم ایک دوسرے کو قتل کرو خب مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے اس طرح قرآن قرآن کی آیت ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا أَلَا أَنفُسِكُمْ جَبْ تُمْ گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو اپنے آپ کو تو وہاں پر سلام کرو اپنے آپ کو یعنی باز تم میں سے باز کو سلام کرے اس طرح وہاں پر تفسیر ویان کی گئی ممکن ہے وہاں پر بھی کوئی آ کر کہے فَسَلِّمُوا أَنفُسَكُمْ جو وہ اپنے اوپر سلام کرو جب گھر میں داخل ہو لیکن ظاہرا جو وہ ظاہرا ایسا ہے کہ جب ایک دوسرے کے گھروں میں جاؤ تو وہ اپنے آپ کو سلام کرو یعنی تم ایک دوسرے کو سلام کرو تو یہاں پر بھی جو وہ فَسَلِّمُوا أَنفُسَكُمْ میں دوسرا مانا کیا ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو قتل کرو خب لیکن بہرحال یہاں پر جو وہ بعض علماء نے مانا کیا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو اور بعض روایتوں میں اس طریقے سے ہیں کہ مثلا ایک روایت اس طریقے سے ہے علامہ طبر سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دو صفوں میں قائم ہو جاؤ دو صفوں میں کھڑے ہو جاؤ فَاقْتَسِلُوا وَلَبِسُوا الْأَقْفَانَهُمْ اور غُسِل کرو اور تم لوگ کفن پہن لو وَجَا حَارُونَ بِإِسْنَ عَشَرَ أَلْفَ مِمَّنْ لَا يَعْبُدُ الْعِجْلَةِ اور حضرت حارون آئے بارہ ہزار لوگوں کے ساتھ اب حضرت موسیٰ کی قوم کے افراد کتنے تھے مختلف روایت میں بیان ہوئے ہیں سات لاکھ تک بیان ہوئے ہیں لیکن ابھی فیلحال ہم اس روایت کو نہیں دیکھ رہے ہیں ابھی فیلحال جو ہم یہاں پر اس روایت کو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے دو صفوں میں بنی اسرائیل کی قوم کو کھڑا کیا اور حضرت موسیٰ بارہ ہزار لوگوں کے ساتھ آئے بنی اسرائیل کے ہی بارہ ہزار لوگ تھے ان کی کیا خصوصیت تھی ان کی خصوصیت یہ دی کہ یہ ان لوگوں نے گو سالہ پرستی نہیں کی تھی انہوں نے جو ہے وہ گائیں پرستش نہیں کی تھی انہوں نے گائیں کو اپنے خدا نہیں بنایا تھا ان بارہ ہزار کے ہاتھوں میں بڑے بڑے تلوارے تھی اور انہوں نے ان کو قتل کرنا شروع کیا اور جب روایت بیان کرتی ہے کہ جب ستر ہزار لوگوں کو قتل کر دیا سیبنٹی تھاؤزن لوگوں کو قتل کر لیا تو باقی کی توبہ کو خدا مند مطال نے قبول کر لیا سیبنٹی تھاؤزن لوگوں کو قتل کیا اور باقی لوگوں کی جو ہے وہ توبہ کو قبول کر لیا یہ ایک روایت ایک کال یہ ہے کہ نہیں ستر وہ لوگ تھے قتل کرنے والے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہیتور پر گئے تھے کوہیتور پر سیبنٹی لوگ گئے تھے سیبنٹی لوگ حضرت موسیٰ انشاءاللہ اس کا قصہ تھوڑا بہت بیان کریں گے آنے والی گفتگو میں یا آج تو بہرحال مشکل ہیں یا آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ تفصیلی روایت ہے کہ مختصرا وہ بیان کریں گے کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ سیبنٹی ستر لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے کہ چونکہ قوم بنی اسرائیل نے کہا تھا تو وہ اس کا پولہ جو واقع ہے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کی حضرت میں بیان کریں گے لہٰذا کہتے ہیں وہی ستر لوگ وہی ستر لوگوں کو بلایا اور انہوں نے جو ہے وہ ان ستر ہزار لوگوں کو جو قوم بنی اسرائیل میں تھے ان کو قتل کیا یہ دو قول ہو گئے ایک روایت ہو گئے ایک قول ہو گیا ایک اور قول بیان ہوا کہ دو صفوں میں کھڑا کیا اور آپس میں ان کو کہا کہ تم ایک جسے کو قتل کرو تو یہاں تک ستر ہزار لوگ قتل ہو گئے پھر باقیوں کی توبہ قبول ہو گئی اور ایک قول یہ ہے کہ اندھیرہ چھا گیا اور ان سے یہ کہا کہ جو وہ تم ایک جسے کے اوپر تلوار چلاو اور اس طرح ستر ہزار لوگ قتل ہو گئے اور اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی سیئے نا آپ کو یہ آ کر یہ نہ کہے یہ جو یومینٹی کا جو درس ہے اب یہاں پر یومینٹی کا درس کہاں چلا گیا اب کوئی یومینٹی کا درس خکم خدا کے مقابلے میں اس کی کوئی عرضی شوقیمت نہیں ہے یہ خداوند مطال نے قوم بنی اسرائیل کے اس بڑے اس بھیانک گناہ کی سزا دنیا میں بلکہ توبہ کرنے کا طریقے کار یہ رکھا تھا کہ فقط الو انفوس حکم اگر چھے بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بعد میں قرآن کی آیت سے ہم اس کو دیکھیں گے لیکن یہاں پر جو وہ یہ مختلف طریقے مختلف مانا کیے گئے ہیں کہ قتل کرو ایک دوسرے کو اس سے کیا مراد ہے یہ تقریباً جو وہ چار یا پانچ مانا آپ کی خطبت میں بیان کیا اور روایت میں یہ ملتا ہے اچھا ایک روایت میں آپ کی خطبت میں بیان کروں گا وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کی خطبت میں وہ روایت آئی گی آج تو ظاہراً وہ روایت نہیں آسکے گی پس ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت حارون نے خدا کی بارگاہ میں گلگلائے دعا کی اور خدا انہوں نے ان کی دعا کو قبول کیا اور قتل کا حکم واپس لیا اور ان کی توبہ جو باقی افراد ہی ان کے نزبت توبہ جو وہ قبول ہو گئی تو اب یہ ان لوگ کا بنی اسرائیل کا ایک امتحان تھا جو اس گناہ کی وجہ سے ان لوگوں نے کیا اب آجائیے دوبارہ آیت کے اوپر آیت کیا تھی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْ تُمْ أَنفُسَكُمْ اے میری قوم تم نے اپنے نفوس کے اوپر ظلم کیا کیسے ظلم کیا بِاتخاذِكُمْ لِعِجِلَ کہ تم نے جو وہ گسالے کو اپنا خدا بنایا فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ پس اب تم توبہ کرو اپنے خدا کی طرف یعنی رجوع کر اپنے خدا کی طرف فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ پس تم ایک دوسرے کو قتل کرو پھر اس کے بعد قرآن کی آیت کیا کہتی ہے ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْدَ بَارِئِكُمْ اب جب تم یہ توبہ کرو گئے نا جب تم نے یہ توبہ کی تو یہ خدا کو بہت پسند ہے خیر ہے یہ کس کے لئے خیر ہے خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْدَ بَارِئِكُمْ اللہ کے نزدیک یہ تمہاری لئے خیر ہے یعنی جو ہے وہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْدَ بَارِئِكُمْ خب پھر آگے کی آیت کیا ہے آگے کی آیت ہے کہ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ابھی آگے کی خدمت میں ہم نے عرض کیا تھا نا کہ تابہ توبہ توبہ دو معنی کے لئے آتا ہے بندے کی طرف سے توبہ ہو تو خدا کی طرف پلٹنا تو یہ آتا ہے توب تو میں نے توبہ کی تاب اللہ یعنی حضرت آدم میں بھی یہ گفتگو ہم نے کی تھی یہاں پہ سے بھی اشارہ کر رہے ہیں تاب اللہ خدا نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا تو اس وقت جو وہ توبہ کا کیا معنی ہوتا ہے جب ہم بندہ توبہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم اپنے گناہ پر پشیمان ہیں نادے میں خدا کی بارگاہ میں پلٹتے ہیں خدا کی بارگاہ میں پلٹتے ہیں تو یہ بندے کی توبہ کا مطلب ہے جب خدا کی طرف نظبت دی جائے کہ خدا نے توبہ ان کی قبول کی تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا اس کا مطلب ہی ہو جائے گا کہ فتاب اللہ یعنی خدا نے ان کی توبہ کو قبول کیا یعنی قبول توبہ کے معنی میں آتا ہے فتاب علیکم پس تم لوگوں کی بنی اسرائیل کی قوم سے مخاطب ہے فتاب علیکم پس تم لوگوں کی توبہ کو قبول کیا انہو انہو یعنی خدا کی ذات انہو یعنی یہ خدا ہوا ہوا یعنی خدا التواب خدا کا ایک لقب ہے تواب کیا مطلب تواب تواب جو وہ کسی کام کی یہ جو اس کا جو اس کے جو ورڈز ہیں اور اسی جو شکل ہے تواب فعال تواب تیو واو کی اوپر تجدیف علیف بے اس کی جو شکل و صورت ہے تواب یہ جو لفظ کی شکل و صورت ہے یہ لفظ کی شکل و صورت وہاں پر استعمال کی جاتی ہے جہاں پر کسی چیز کی شدت کو بیان کرنا ہو مبالغے کو بیان کرنا ہو تو خدا کیا ہے خدا تائب نہیں ہے بلکہ تواب ہے تواب کا مطلب کیا ہے کہ بندیا گناہ کرتا ہے واپس پلٹ کر آتا ہے خدا اس کی توابہ کو قبول کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر خدا کی بارگاہ میں آتا ہے پھر خدا توابہ قبول کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر خدا کی بارگاہ میں آتا ہے پھر خدا توابہ قبول کرتا ہے تو جب تک انسان زندہ ہے دسیوں مرتبہ ہزاروں مرتبہ خدا کی بارگاہ میں گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد سچے دل سے جو وہ عادم و پشمان ہوتا ہے اور خدا جو وہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے لہٰذا خدا تواب ہے تواب کا علم بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا پس فتاب علیکم پس خدا انہمتال جو وہ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے انہو یعنی یہ خدا ہوا یہ خدا ہی تواب ہے یعنی بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحیم اور اپنے بندوں پر جو وہ رحمت نازل کرنے والا ہے اپنے بندوں پر رحمت نازل کرنے والا ہے رحمت نازل کرتا ہے یعنی کیا مطلب یعنی جب تم توبہ رحمت کیسے خدا نازل کرتا ہے یعنی جب تم توبہ کرتے ہو تو تمہاری توبہ کو خدا قبول کرتا ہے اور جنت میں تمہیں داخل کرتا ہے پس یہ آیت جو آپ نے ملاحظہ فرمائی یہ آیت نمبر 54 تھی یہ آیت نمبر 54 جس میں بنی اسرائیل پر نازل ہونے والی ایک اور نعمت کو بیان کیا گیا اور وہ نعمت یہ تھی کہ جب انہوں نے گناہ کیا تو اب خدا ون مطال نے ان کے گناہ کو توبہ کے ذریعے سے معاف کیا اس کے بعد جو آیت نمبر 55 ہے آیت نمبر 55 وہ کیا ہے اس کو صرف ہم تلاوت کر لیتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ انہی نعمتوں میں سے ایک اور نعمت کو یاد کرو یا موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَلَّهُ جَهْرَتًا فَأَخَذَتْكُمُسَاعِكُتُوْ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ایک اور نعمت کیا ہے کہ جب قوم موسیٰ نے توجہ کیجئے کہ جب قوم موسیٰ نے جو ہے وہ کہا کہ ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک ہم خدا کو نہ دیکھ لیں اور پھر جو وہ ایک بجلی آئی آگ آئی عذابِ الٰہی آئی اور یہ سارے کی سارے جو کہ وہ مر گئے تو اب یہاں پر جو ہے وہ یہ جو ہے وہ خدا والے مطالقہ عذاب آیا ان کے اوپر اب اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ اس آیت کو بھی دیکھتے ہیں ان کے ایک لفظ کو روٹ ورڈز دیکھیں گے کہ جہرتن کا کیا معنی ہے اور نؤمنہ کا کیا معنی ہے نعرہ کا کیا معنی ہے انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا ان الحمدللہ رب العالمین